دوستی کا ڈنگا پیٹنے والا امریکہ تو پڑھا دے گیا کرونا سنکٹ کال میں امریکہ نے دھوکہ دیا ہے یہ سب کو اب پتہ لگ گیا لیکن مسیبت کی اس کھڑی میں ہمارا پڑوسی ملک مددکار بن کر سامنے آیا ہے کرونا سنکٹ کے بیج پاکستان کیسے ہماری مدد کر رہا ہے کیسے پیشکش کر رہا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے پاکستان نے انسانیت کو مدد رزر رکھتے ہوئے مدد کی پیشکش کی مہماری نے ہر طرف ہاہاکار مچا دیا ہے ہر دن کرونا ماریزوں کے سنکھا بڑھتی ہی جا رہی ہے لیکن اسپطالوں میں بیٹر نہیں ہے ونٹلیٹر نہیں ہے آکسیزن کی کمی ہو گئی ہے دوائیاں نہیں مل رہی ہیں ایسے میں پاکستان کے طرف سے مدد کا ہاں آتا گیا ہے بھارتی حکومت کا مصبت جواب آتا ہے تو ہم ان کی جلد از جلد مدد کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گفتگو کہا ونٹلیٹرز ایکسری مشین ماس سمیت جو ہو پایا بھارت کو دیں گے ایڈی فانڈیشن کے سربراہ فیسر ایڈی نے بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کو مدد کے لیے خط لکھ دیا ہے اجازت دیتے ہیں تو ہم لاہور کی بورڈر سے مطلب واگا بورڈر سے بھی جا سکتے ہیں اور دوسری بورڈر جو ہی ہے ہماری سندھ کی کھوکھرا پر یہاں سے بھی ہم جا سکتے ہیں جب زندگی اتنا ہمام کر رہی ہے سانس ٹوٹ رہی ہے جب بھارت پر کرونا کہر بن کر ٹوٹ رہا ہے جب خود کو سچا دوست بتانے والا امریکہ دھوکھا دی گیا تب سرحق پار سے انسانیت کو بچانے کی آواز بلند ہوئی ہے سارے گلے شکوے اور سرحق کی دشمنی کو الگ رکھ کر پاکستان نے سچے پڑوسی ہونے کا دھر بنے بھایا ہے پاکستان کے طرف سے صاف کر دیا گیا ہے اس سنکٹ کال میں وہ بھارت کے ساتھ ہے پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت کے ہر سنبھو مدد کرنا چاہتا ہے پاکستانی ویدیش منترالے کے طرف سے سندیش دیا گیا ہے وہ وینٹیلیٹر بائی پیپ ماشینیں ڈجٹل ایکسرے ماشین پی پی کٹ اور دوسرے ضروری میڈکل سامان پاکستان نے بھارت کو کرونا وارس سے نمٹنے کے لیے امداد کی پیشکش کرتی ہے تجمعان دفتر خاجہ کے مطابق پاکستان نے بھارت کو وینٹیلیٹرز ڈجٹل ایکسرے ماشینز اور پی پی ای سمیت دیگر اشیاء کی پیشکش کی ہے پاکستان کی جانب سے بھارت کو اس سلسلے میں کیا پیشکش کی گئی ہے اور پاکستان خود کیا اقدمات اٹھا رہا ہے دیکھیں جو بھارت کی صورتحال ہے وہ بہت تشویشناک ہے اور جس پیزی سے یہ تیسری ویڈ پھیل رہی ہے اس کی دیپریٹ سے کوئی بھی آتاکتا ہے ہم سب آتاکتے ہیں مزیراعظم محمدان خان صاحب کی مشاورت سے ہم نے یہ تیسرہ کیا انسانی قدروں اور بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ آفر کرنی چاہیے یہ جیسٹر کرنا چاہیے بھارت کے سفارتکار کو فورن آفیس پر آیا گیا اور انہیں پاکستان کے اس خیر سگالی کے جذبے سے آگاہ کیا گیا اور ان سے کہا کہ اپنی حکومت سے ریو کر کے ہم سے رابطہ کر کے بتائیں کہ ہم کس طرح اس امانوں تک ہم پہنچائیں پاکستان کے سرکار ہی نہیں وہاں کے دوسری سنستھائیں بھی مدد کا ہاتھ لے کر آگے آئیں ہیں پاکستان کی جانی مانی سماد سے بھی سنستھائر ایدی فاؤنڈیشن نے بھارت کو ایمبلنس بھیجنے کی پیش کش کی ہے قسان سے بھارت کے لیے پاکستان کے لیے پچاس ایمبلنسز فراہم کرنے کی پیش کش کر دی ہے ایدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیسر ایدی نے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کو مدد کے لیے خط لکھ دی آپ کو آج ہم نے لیٹر لکھا پاکستان کو بھی ہم نے لیٹر لکھا ہے کہ اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ہمیں فیسلیٹیٹ کریں اور ان دونوں حکومتوں سے درخواست ہے کہ انسانیت کی بنیاد پہ وہ ہمیں انسانیت کا کام کرنے میں فیسلیٹیٹ کریں ہم ذہنی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی تیار ہیں جیسے ہی اجازت دیں گے تو ہم تو ایک دن کے نوٹیج پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن کاغذی کاروائے میں اگر کم سے کم ٹائم لگائیں یہ لوگ کیونکہ ہمارے ہر آدمی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ فوری طور پہ ہم وہاں پہ جا سکیں کیونکہ پاسپورٹ بنانے کے چکر میں جائیں گے تو یہ مدد کا جو ایک پیک ٹائم ہے وہ نکل جائے گا پچاس امبولنسز ہم لے کے جو ہے وہ پہلی اس میں جانا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ اگر ہم کامیابی سے کام کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو گئی ہمیں اور فیسلیٹیٹ کیا گیا تو ممکن ہے کہ اگر پاکستان میں ضرورت نہ ہوئی تو ہم مزید گاڑیاں بھی جو ہے وہ ان سے اجازت لے کے منگوائیں گے ایسا تب ہے جب پاکستان میں بھی کرونا سے حالات خراب ہیں خود پردھان منتر امران خان اس مہاماری کے پرکوب سے ڈرے ہوئے ہیں وہ سینہ کو بلانے کی بات کر رہے ہیں اے سو پیز پہ چلو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اتیاط کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے اب سے میں نے پاکستانی فوج کو کہا کہ وہ بھی آکے ہماری پولیس اور لائے انفورسمنٹ کی مدد کرونا مہاماری سے پاکستان بری طرح سے پست ہے پاکستان میں کرونا سے قریب آٹھ لاکھ لوگ بیمان ہیں اور سترہ ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے پاکستان میں ویکسینیشن کا کام دھیرے چل رہا ہے سرکار نے ابھی تک ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگانے کی انمتی دی ہے باہری ملکوں سے ٹیکے مگائے جا رہی ہیں باوجود اس کے پاکستان انسانیت کا دھرم نبھانا نہیں بھولا ہے جبکہ امریکہ ہر منچ پر بھارت کو سچا دوست بٹاتا تھا لیکن جب سن کٹ آیا تو ودوستی دھرم بھول گیا بیور ریپورٹ نیوز 24